بھیم آرمی کے مخیہ چندر شیکھر آزاد نے مائیواتی کو چار پیج کا پتر لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج دلت آندورن کمزور ہو رہا ہے اس لئے بہوجن ایکتہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے بی ایس بی پرمک سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے انبھاو کا لاب اٹھا کر اس دشاں میں پہل کریں لیکن کیا مائیواتی اس پر رھیان دیں گی اس مسئلے پر چرچہ کے لیے چلتے ہیں سیدھے نیوز روم جہاں موجود ہیں جی پنکج بھیم آرمی پرمک چندر شیکھر آزاد نے بی ایس بی پرمک ہو مائیواتی بی ایس بی پرمک مائیواتی کو پتر لکھ کر اپنی چنتہ ظاہر کی ہے بہوجن رازنیتی کی دیشاں ہنیتہ کو لے کر جس طرح سے آج بہوجن رازنیتی کمزور ہوئی ہے جس طرح سے بی جی پی لگتار مضبوط ہوئی ہے انہوں نے اپنے پتر میں بات کہی ہے کہ دو ہجار انیس کے اور دو ہجار چودہ کے چناو کے بعد بی جی پی لگتار دیش میں مضبوط ہو رہی ہے اور بہوجن جو آندولن ہے بہوجن جو رازنیتی ہے وہ کمزور ہوئی ہے اس پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر ستیندر رنجن ہے سر سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کی چندر شیکھر راوڑ کے اس پتر کے کیا معنی نکالے جائے دیکھئے چندر شیکھر آجاد جو ہیں وہ پچھلے کچھ سالوں میں خاص کر اتر بھارت میں جو دلیت آندولن کے سب سے سنگھر سے شیل چہرے کے روپ میں سامنے آئے ہیں چندر شیکھر آجاد نے ایک وہ دلیت آندولن کو وہ تیور دینے کی کوشش کی ہے جو بہت سمیہ سے یا اگر ہم لوگ کہیں کہ کامشی رام جی کے پرشت بھومی سے جانے کے بعد ایک طرح سے اس میں کمی آتی گئی تھی کامشی رام وہ شخص تھے جنہوں نے مہاراشتر سے باہر دلیت آندولن کو ایک پوٹنٹ فورس ایک مجبوط طاقت بنانے میں سب سے بڑی بھومی کا نبھائی انہوں نے بہجن سماج پارٹی کو جب انہوں نے بنائی تھی تب یہ سوچا نہیں گیا تھا اسی کے دشک میں کہ آنے والے کچھ ہی سمیہ میں یہ پارٹی دیش کی ایک ایسی پارٹی بن جائے گی جو راجنیتی کو بڑے پیمانی پر پر بھاویت کرے گی لیکن کانشی رام جی نے اپنی دور درشتی اور اپنی سنگٹن چمتہ سے اس آندولن کو اس مقام پر لے گئے اس کے بعد انہوں نے اترا دھکاری کے طور پر مایابتی جی کو چنا اور انہوں نے ایک بڑی سمردھ براست اور ایک مجبوط راجنیتک پارٹی سوپی لیکن دھیرے دھیرے یہ دھارنا بنتی گئی ہے کہ مایابتی کانشی رام کی اس براست کو یا بہجن راجنیتی کو لے کر ان سے جو اپیک چھائیں تھی بہجن راجنیتی کو جو ایک درشتی چاہیے تھی لیڈرشپ کی وہ دینے میں ناکام ہوتی گئی اور وہ دھیرے دھیرے ان کی ساری راجنیتی ستہ کے اردگرد کیندرد ہوتی چلی گئی اس لیے آپ دیکھیں اگر اتر بھارت میں اور خاص کر اتر پردیش میں جو بہجن سماج پارٹی کا جو ایک پکچتہ سنگھرس کا وہ دھیرے دھیرے کند ہوتا چلا گیا چندرشکھر آجاد نے اس راجنیتی کے اس دھارہ کو ایک طرح سے پونر جویت کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جو عام طور پر خبریں آتی ہیں کہ مایواتی ایسا لگتا ہے کہ چندرشکھر آجاد کو پسند نہیں کرتی ہیں ایک بار جبکہ سہارنپور کے آس پاس جب چندرشکھر آجاد کا آندولن تھا اور وہ پلس حراست میں بھی ان کو لے لیا گیا تھا ان کے اوپر راشتریس رکشہ قانون لگا دیا گیا تھا اس سمیں مایواتی جی نے یہ کہا کہ چندرشکھر آجاد بی جے پی کا ایک کرییسن ہے بی جے پی نے انہیں بنایا ہے ایسا کہہ کے انہوں نے ان کی لیجیٹی میں سی کے اوپر ایک سوال اٹھایا تھا تو چندرشکھر آجاد کو لے کر مایواتی جی کا ایک طرح کا دوراؤ ہے اور بلکہ ایسا ہی کچھ ان کا دوراؤ جگنیش میوانی جیسے چہرے کو بھی لے کر دکھا ہے جنہوں نے گجرات میں دلیت آندولن کو ایک نئے ڈھنگ سے سنگٹھت کی اور ایک سنگھرس شیل اس کو چھوی دینے کی چھوی اور اس کو ایک سنگھرس شیل کارکرم دینے کی کوشش کی انہی پرشتیتیوں میں ایسا لگتا رہا ہے کہ مایواتی اور یہ جو نئے چہرے اوپر کر آئے ہیں ان میں تال میل کی کمی ہے لیکن اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا ہے جیسا کہ اس بار کے چناؤں سے جاہر ہوا کہ دلیتوں کا ایک بہت بڑا جو جو طبقہ ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس نے اس چناؤں میں بھارتی ایجنتہ پارٹی کو ووٹ دیا اور سایت اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ جو دلیت آندولن ہے اس سے اس کی وہ امیدیں یا اس کو جو ایک دشاں ملنی چاہیے تھی وہ دشاں نہیں ملی یہی بات چندر شکر آجات نے آج کہی ہے کہ ایک ایسے موڑ پہ ہم لوگ ہیں جب دلیت آندولن کمجور پڑ رہا ہے بہت جان آندولن کمجور پڑ رہا ہے اور اس کی جو ایڈورسری جو بزودھی طاقت ہے بی ایس پی مجبوط ہو رہی ہے تو ایسے موقع پہ ہم سب کو آتم منتھن کرنے کی آوشکتہ ہے اور انہوں نے مائیواتی جیسے کہا ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا آنبھو ہے آپ اس کام کو کر سکتی ہیں آپ آگے آئیے ارسیب میں دعوی کو لیجئے اور دلیت آندولن کو وہ دشاں دیجئے جو آج اس میں جس کی کمی اس میں نجاب آوے ہی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر چندر سیکھر نے یہ پتر مائیواتی کو لکھا ہے کیا ایسی سنبھاو رہے ہیں کہ مائیواتی اس پر کوئی سنگیان نہیں سکتی ہے دیکھیں اب تک کا جو آنبھو ہے اس سے تو بہت امید نہیں بنتی ہے مائیواتی جی نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی مطلب کچھ سمیں کئی مہینے پہلے انہوں نے ایک جو اپنے رشتے دار ہیں ان کے بھتیجے آکاش ان کو وہ پارٹی کے بھیتر میں لے آئیں اور یہ مانا گیا کہ وہ انہیں اترا دھکار سوپ رہی ہیں اب یہ عجیب سی بڑھم بنا ہے کہ کانسی رام جی نے ایک مائیواتی جو کی سکول سکھ چکا تھیں اور جن کا دور دور تک کوئی سنبند کانسی رام سے نہیں تھا ان کی پرتیبہ کو پہچان کر وہ آگے لائے اور انہیں پارٹی کا لیڈر سپ سوپا مائیواتی کو جب لیڈر سپ دینے کا ابھی وقت آیا ہے تو انہوں نے وہ جو لیڈر سپ کے لیے جو چہرہ ہے اس کو انہوں نے اپنے پریوار میں تلاشنے کی کوسس کی ہے ایسے موقع پر ایک جو چندر شیخر آجاد کے ساتھ میں وہ اپنے پرانے بیئر کو بھول کر وہ پھر سے ان کے ساتھ جو چندر شیخر چاہتے ہیں جو انہوں نے اپیل کی ہے وہ کریں گی یا جگنیش میوانی یا دیش کے پورے دلیت آندولن کو ایک جھٹ کر کے ایک نئے تیور کے ساتھ ایک نیا لیڈر سپ نئی درشتی دینے کی پہل وہ کریں گی اس کی امید بہت کم ہے لیکن اگر وہ ایسا کریں تو اس سے نہ صرف دلیت آندولن بلکہ سارے بہوجن آندولن کو اس پوائنٹ آف ٹائم میں جبکہ ایک بہت بڑا سنکٹ ان کے سامنے کھڑا ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی جو کی ایک الگ دھنکی راجنتی میں یقین کرتی ہے اس کا بہت اس دیش کے لگ بھگ سنسطہوں پر اور بہت بڑے لوگوں کے مائنڈ سپیس پر ایک نیانتوڑن ہو گیا ہے اس سمیں ایک بہت مہتوپورن کام ہوگا لیکن ایسا ہو پائے گا فیلحال اس کی امید کرنے کی کوئی بہت وجہیں نہیں دیکھتی تو چندر سکھر کے لکھے اس مائیواتی کے پتر پر مائیواتی کیا سنگیا لیتی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا اور ستین رنجن جی آپ کا بھی بہت شکریہ یہ پتر کیا گل کھلائے گا بھوش میں پتا چلے گا کیونکہ مائیواتی پر یہ آروپ لگاتا رہے کہ وہ کسی دوسرے دلیت نیتریتی کو برداشت نہیں کرتی ہیں خاص طور پر جو سوال اٹھاتا ہو